اللہم صلی علیہ وسلم حق سعدہ تو زہرہ کے مقروز سے جب تبرہ سنا تو حسی آگئی حق سعدہ تو زہرہ کے مقروز سے جب تبرہ سنا تو حسی آگئی اللہم صلی علیہ وسلم محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا افضل الولینا و اشرف الاخرین العبد المائیت الرسول المسدد المحمود و دل احمد و ابیل قاسمی محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فوجہم و اہل بہتی طیبین الطاہرین المعسومین المزلومین الغرل میامین اللہزین ازہب اللہ عنہم الرساہ وطہرہم تدہیغا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فغجهم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرہا فتح اللہ علیہ بابا من العافیہ ومن صلی علی مرہ لم يبقا علیہ من الزنوب زرہ مومنین اکرام اس سے پہلے آپ کے خدمت میں درود شریف کے آثار اور درود شریف کے فوائد آل محمد کے ارشادات اور روایات کے روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے درود شریف کے اہم ترین آثار اور برکات کو بیان کرنا ہے مختصر اور خلاصہ یہ ہے خدا کی جانب سے جو عطا ہوا ہے مومن کے لیے اور حقیقتاً ایک لطف پروردگار ہے انعیت الہی ہے جو محمد و آل محمد کی طفیل اور ان ہستیوں کی برکت سے انسان کو ملنے والی جو خدای رحمتیں ہیں ان میں سے ایک عظیم انعیت اور ایک عظیم لطف پروردگار درود شریف ہے اور اسی درود کی ذریعے سے خدا بندے کو عظیم درجات سے نوازتا ہے اور اپنی عظیم رحمتوں سے اسے بہرمن کرتا ہے اور عظیم آثار اور برکات اور انعیت الہی اس عظیم ذکر میں خدا نے رکھ دیا ہے اور جو انسان اس ذکر کا ورد کرتا ہے یعنی محمد و آل محمد پر کسرت کے ساتھ درود بیجتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مسلسل یہ جملہ پڑھتا رہتا ہے بے شمار اور عظیم آثار اور برکات خدا اس کی زندگی میں عطا کرتا ہے اور ان آثار میں سے کچھ آثار دنیا ہی میں اس کیلئے وہ برکات اور وہ آثار نصیب ہوتے ہیں اور کچھ آثار قبر میں ہیں قبر میں اس کی نورانیت کا سبب ہے قبر کی عذاب کی دوری کا سبب ہے قبر میں جو ہے وہ اس کی وحشت اور قبر کی جو ظلمت ہے اس سے نجات کا سبب ہے اور اسی طریقے سے کچھ آثار جو ہے وہ قیامت میں ہے لہذا آئیے اب ہم روایات کی روشنی میں بطور فیرس جو ہے وہ آپ کے خندن میں ان آثار کو بیان کرتے ہیں دروت کے آثار اور دروت کے برکات اور فوائد کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ہے دروت انسان کے لیے باعث آفیت ہے باعث سلامتی ہے باعث صحت اور تندرستی ہے اور ساتھ ساتھ خدا کی جانب سے اس کی گناہوں اور اس کے خطاوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے یعنی وہ انسان جو کسرت کے ساتھ آل محمد پر دروت بیجتا ہے ایک طرف سے خدا اسے آفیت آتا کرتا ہے تندرستی اور سلامتی آتا کرتا ہے بلاؤں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے ہزاروں مشکلات سے خدا اس کو نجات دیتا ہے اور دوسری طرف سے اس کی جو گناہ ہے اس کی جو خطا ہے اسے بخش دیتا ہے دروت کے آثار کو بیان کرتے ہوئے جناب اللہ مجلسی نے باب سلوات بحار الانوار جل نمبر کیانوے اور صفحہ نمبر تریسٹھ میں یہ روایت نقل کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی اللہ علیہ مرہ فتح اللہ علیہ باب من العافیہ دروت کی فوائیت اور آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سرور کائنات نے من صلی اللہ علیہ مرہ وہ شخص جو ایک مرتبہ بھی مجھ پر اگر درود بیجے سلوات پڑھیں فتح اللہ علیہ باب من العافیہ اللہ تعالی اس کے لیے آفیت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو تندرستی سلامتی اور آفیت آتا کرتا ہے روایات میں ہے کہ خدا سے سب سے زیادہ آفیت طلب کرو کسی ایک شخص نے معصوم سے سوال کیا کہ ہمیں شب قدر کیا مانگنی چاہیے کس چیز کی دعا کرنی چاہیے تو یہ روایت میں آیا ہے فَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ کہ تم خدا سے آفیت کی دعا مانگو اور آفیت کا جو جامع معنی ہے وہ یہ ہے بلاؤں سے دوری پریشانیوں سے دوری اور گمراہیوں سے دوری اور حد ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات سے دوری کا معنی آفیت ہے اور عقیدے کی سلامتی جسم اور جان کی سلامتی فکر کی سلامتی ان تمام سب کی مجموعے کا نام آفیت ہے یعنی وہ شخص جس کو خدا آفیت آتا کرتا ہے جسمانی تندرستی بھی خدا اس کو آتا کرتا ہے اور فکری حوالے سے عقیدے کے حوالے سے ایمان کے حوالے سے بھی سلامتی اور پختگی اس کو آتا کرتا ہے لہذا اب اس روایت کے یوں معنی بنتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجے اللہ اس کے لیے آفیت کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی اس کا عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے اس کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے اس کا فکر اور اس کا دین بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور وہ آفیت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر مزید اس کے اثار کو بیان کرتے ہوئے اسی روایت میں آیا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجے اللہ تعالی اس کی ساری خطاؤں کو بخش دیتا ہے یعنی اگر درود شریف اور صلوات اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو ایک طرح سے اسے آفیت اور سلامتی ملتی ہے اور دوسری طرف سے اسے مغفرت مل جاتی ہے اور خدا اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے مزید صلوات کے آثار اور فوائد کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات کا فرمان ہے جو شب و روز دن رات مجھ پر صلوات بیجتے رہے درود بیجتے رہے تو اس شخص کی شفاعت کرنا مجھ رسول اللہ پر واجب ہے فرمایا اس شخص کی شفاعت مجھ پر واجب ہے لازم اور ضروری ہے جو بہت زیادہ آل محمد پر درود پڑھنے والا ہے رات بھی وہ درود پڑھتے ہوئے اس نے گزار دیا ہے دن بھی وہ درود پڑھتے ہوئے گزار دیا ہے تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا بلکہ فرمایا مجھ پر واجب ہے مجھ پر لازم ہے اس شخص کی شفاعت کرنا جو شب و روز محمد و آل محمد پر درود بیجتا ہے مومنین اکرام اس روایت کے قدر کرے کس قدر ہمارے لئے یعظیم بشارت ہے اس قدر خوشخبری ہے پیغمبر نے فرمایا اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو خطاکار ہی کیوں نہ ہو وہ انسان جس کی زندگی درود میں گزری ہے دن میں سلوات پڑھتا تھا رات میں سلوات پڑھتا تھا دن رات درود پڑھتے ہوئے جس اندمی نے اپنی زندگی گزار دی ہے اس کی شفاعت کرنا اسے قیامت کی دن نجات دلانا اسے جنت میں لے جانا پیغمبر نے فرمایا مجھ رسول اللہ کے اوپر فرض اور ضروری ہے آئیے اس روایت کو آپ کے خاندر بیان کرتا ہوں بحار الانوار جلد نمبر 91 صفہ نمبر 63 میں یہ روایت بھی موجود ہے مولای کائنات سے خطاب کرتے ہوئے یہ روایت پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے پیغمبر نے فرمایا اے علی وہ شخص جو مجھ پر درود درود پڑھے دن میں بھی درود پڑھتے رہے اور رات کو بھی درود پڑھتے رہے وجبد لہو شفاعتی اس شخص کیلئے میری شفاعت واجب اور لازم ہے ولو کان من اہل القبائر اگرچہ یہ گناہگار اور خطاکار ہی کیوں نہ ہو میں اس کی شفاعت کروں گا اور یہی شفاعت اس کیلئے باعث نجات بنے گی باعث مغفرت بنے گی میری شفاعت کی وجہ سے وہ جنت درود کے اعلی طریق درجات پر فائز ہوں گے تو دیکھئے کہ درود کے کس قدر اثر ہے یعنی گناہگار ہے خطاکار ہے لیکن درود کی وجہ سے اسے شفاعت حاصل ہوتی ہے اور وہ اسے مغفرت ملتی ہے اور وہ اہل جنت جو ہے بن جاتا ہے لہذا شفاعت کے عظیم آثار اور فوائد میں سے آل محمد کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے وہ انسان جو کسرت سے آل پڑھنے والا ہو اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد مزید درود کی آثار اور فوائد اور برکات کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات کا فرمان ہے جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے سرور کائنات سے اس روایت کو بیان فرمایا ہے پیاغ عمر نے فرمایا میری امت میں سے تین گروہ خوشبخت اور خوشنصیب ہیں وہ کامیاب ہیں دنیا میں وہ اور آخرت میں بھی اور اس کے مقابل میں تین ایسے گروہ ہیں جو بدبخت اور بدنصیب ہیں تو آئیے دیکھیں اس روایت کی روشنی میں دیکھیں کہ کون لوگ بدبخت ہیں بدنصیب ہیں اس کے مقابل میں کون لوگ کے جو خوشبخت ہیں پیاغ عمر نے فرمایا وہ لوگ جو رمضان آنے کے باوجود توبہ نہ کرے بارگاہ الہی میں نہ گرگڑائیں اور نہ روئیں اور اپنی گناہوں سے طلب مغفرت نہ کرے یہ بدبخت اور بدنصیب لوگ ہیں رمضان ماہ مغفرت ہے ماہ نجات ہے اور خدا گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اور اگرچہ وہ خطاکار ہی کیوں نہ ہو رمضان میں اس کی گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے اس کے لئے جنت تحریر فرماتا ہے لیکن پیغامر نے فرمایا وہ بدبخت اور بدنصیب انسان ہیں جس کی گناہ رمضان میں بھی نہ بخش جائے شب قدر میں بھی جس کی گناہ نہ بخش جائے لہذا بدبخت لوگ وہ لوگ ہیں جو رمضان آئے اور ان کی مغفرت نہ ہو جائے توبہ نہ کرے بارگاہ الہی میں اپنی گناہوں کی مغفرت طلب نہ کرے یہ بدبخت ہے اس کی مقابل میں خوشبخت اور خوشنصیب وہ لوگ جب رمضان آئے تو توبہ کر لیتے ہیں بارگاہ الہی میں گرگڑاتے ہیں اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں نتیجتاً اللہ تعالی ان کو بخش دیتا ہے روایت میں آیا ہے ایک ایک لمحہ ہزاروں انسانوں کو جہنم کے آگ سے نجات ملتی ہے جہنم سے جوغ در جوغ نکل کے جنت کی طرف چلے جاتے ہیں افتاری کے لیے جب بیٹھ جاتے ہیں تو ہزاروں انسانوں کو جہنم کے آگ سے نجات ملتی ہے خدا ان کو بخش دیتا ہے وہ جنت میں ان کو جگہ عطا کرتا ہے دوسرا گرو فرمایا وہ لوگ جو اپنے والدین کو پائیں اور ان کی خدمت کرنے کا ان کے ساتھ نیکی کرنے کا احسان کرنے کا موقع ملیں لیکن والدین کے خدمت نہ کریں والدین کے ساتھ نیکی نہ کریں اور ان کی رضا اور خوشنودی کو نہ پائے یہ بدبخت طور پر نصیب ہے جن کو ماں باپ کی رضا نہ مل جائے اسے خدا کی رضا نہیں ملتی اسے پیغمبر کی رضا نہیں ملتی خود پیغمبر کا فرمان ہے رضا اللہ ما رضا الوالدین و سخت اللہ ما سخت الوالدین خدا کی رضا اس شخص کے لیے ہے جس پر ماں باپ راضی ہے ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے لہذا پہ آپ نے فرمایا بدبخت اور بدنصیب ہے وہ لوگ جو اپنے باپ کو پائیں اور ان کو خدمت کرنے کا موقع حاصل ہو پھر خدمت نہ کریں ان کی رضا نہ پائے ناراض ہو کے دنیا سے چلا جائے یہ بدبخت اور بدنصیب ہے اس کی مقابل میں نہایت خوشبخت اور خوشنصیب ہے سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو پاتے ہیں ان کی نیکی کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور ان کو راضی کرتے ہیں ان کو خوشحال کرتے ہیں ماں باپ کی دعا لیتے ہیں اور ماں باپ کی دعا کی وجہ سے خدا کی رضا بھی مل جاتی ہے جنت میں عالی مقام اور درجات بھی پاتے ہیں فرمایا یہ لوگ خوشبخت اور خوشنصیب ہے تیسرا گروہ جو بدبخت اور یا خوشبخت ہے فرمایا وہ لوگ جن کے سامنے میرا نام لیا گیا ہے لیکن میرے نام آنے کے باوجود اگر وہ مجھ پر دروت نہیں پڑتا ہے تو یہ بدبخت اور بدنصیب ہے آئیے اسے بہت کو اب خیر بیان کرتا ہوں پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر دروت نہ پڑے تو وہ بدبخت اور متنصیب ہے اس کے مقابل میں وہ شخص جو دروت پڑتا ہے وہ خوشبخت اور خوشنصیب ہے ومن ادرک رمضان فلم تصیبہ الرحمہ فقط شقیہ اور وہ انسان جو رمضان کو پائے اور توبے کا موقع ملے مغفرت پانے کا موقع ملے رحمت کی دروازے اس کے لئے کھلے نجات کی دروازے کھلے جنت کی دروازے کھلے اس کی باوجود اگر وہ رحمت کو نہ پائے مغفرت کو نہ پائے تو وہ بدبخت اور بدنصیب ہے اور اس کی مقابل میں خوشبخت ہے جب در رحمت کھل گیا تو اس نے توبہ کیا اور خدا کی رضا کو پالیا اور جنت کو اپنی تقدیر میں لکھوایا یہ انسان خوشبخت اور خوشنصیب ہے مزید فرمایا ومن ادرکا ابواہ او احدہما فلم یبر را فقط شقیہ وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں کو پالیا ہے یا دونوں میں سے کم از کم ایک کو پالیا ہے اور ان کی نہ خدمت کی نہ ان کے ساتھ نیکی کی نہ ان کی دعا لی اور ان خدمت کیے بغیر ناراض ہو کے دنیا سے چلا گیا ماں باپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے بہت ساری روایات میں اس بات کا ذکر ہے واقعا بدبخت ہے وہ انسان واقعا بدنصیب ہے وہ لوگ جو ماں باپ کے رضا نہ لے سکے جو ماں باپ کے خدمت نہ کر سکے فرمایا یہ بدبخت اور بدنصیب ہے اس کی مقابل میں وہ شخص خوشبخت ہے جس نے ماں باپ کے رضا لی ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا ہے اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا ہے درود شریف کے انتہائی اہم ترین آثار اور برکات میں سے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری آقبت بخیر ہو جائے یعنی آقبت بخیری کا مطلب یہ ہے دین پر تم دنیا سے چلے جائے لا تموتن الاو انتم مسلمون کی تم نہ مرو مگر دین پر مسلمان ہو کر یعنی ایمان کے حالت میں دنیا سے چلے جاؤ خوشبخت ہے وہ انسان جو مومن دنیا سے چلا جائے اور ایمان کو لے کے دنیا سے چلا جائے ولایت کے ساتھ امامت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو پیامر نے فرمایا آقبت بخیری کے اوامل میں سے اسباب میں سے سب سے زیادہ مؤثر کسرت کے ساتھ آل محمد پر درود پڑنا ہے وہ انسان جو ہمیشہ آل محمد پر درود پڑتا رہتا ہے اور شب و روز آل محمد کو یاد کرتا رہتا ہے اس شخص کی آقبت بخیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ آتا کرتا ہے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جس کی آخری کلام زبان سے جو آخری جملہ نکلا ہے وہ مجھ پر اور میرے آل پر درود نکلا ہے زندگی بر تو درود پڑتے رہے لیکن جب دنیا سے جا رہا ہو اس کا آخری جملہ آخری کلام یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ جملہ پڑا اور دنیا سے چلا گیا پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کی ایسی حالت ہو جائے دخل الجنہ یہ جنتی انسان ہے جنت میں داخل ہو گیا اور جنت خدا نے آتا کی لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آقبت بخیر ہو جائے کوشش کرو زندگی پر صلوات پڑے اور آخری جملہ تمہاری موہ سے جو نکلے وہ درود ہو وہ صلوات ہو محمد و آل محمد پر صلوات پڑتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو پیغمبر نے فرمایا یہ اس کی آقبت بخیر ہے اور یہ جنتی انسان ہے اور اللہ اس کو جنت میں جگہ آتا کرتا ہے درود شریف کے مزید آثار اور برکات میں سے درود شریف انسان کی درجات کی بلندی کا سبب ہے اور اس کا مقام بڑھتا رہتا ہے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی گناہ ماف ہوتے رہتے ہیں اس کے گناہ دلتے رہتے ہیں گناہ جو ہے وہ پاک ہوتا رہتا ہے اور گناہ اس کا جو ہے وہ ماف ہوتا رہتا ہے مزید پیغمبر نے فرمایا ہر نیکی کے لیے اللہ تعالی جو ہے وہ تین چیزیں آتا کرتا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالی اس کے لیے دس درجات کو بڑھا دیتا ہے ایک سلوات ایک دروت کے بدلے میں دس درجات کو خدا بلند کر دیتا ہے اور مزید دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ دس نیکی ہیں اس کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے ایہ اس روایت کو باپ کی خانم بیان کرتا ہوں یہ روایت جامل اخبار صفحہ نمبر ساٹھ میں روایت موجود ہے وہ شخص جو مجھ پر درود بیجے ایک مرتبہ ایک مرتبہ اگر درود بیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر دس مرتبہ درود بیجتا ہے اور اس کی دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لئے دس درجات کو بلند کر دیتا ہے اور دس نیکی ہیں اس کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے ایک سلوات کا اثر ہے ایک درود آپ نے پڑھ لیا ایک درود کا جو اثر ہے دس نیکی ہیں مل جاتی ہے اور دس گناہ جو مٹ جاتے ہیں دس درجات جو بلند ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس مرتبہ درود پڑھتا ہے دس مرتبہ اس کے اوپر سلوات پڑھتا ہے محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد مزید روایت میں آیا ہے وہ انسان جو وسوسے میں مبتلا ہو مختلف قسم کی شیطانی افکار میں شیطانی خیالات میں اور مختلف وحم و خیالوں میں اگر کھویا ہوا ہو بہت سارے لوگوں کو وسوسے کی بیماریاں ہیں کہ وہ وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے اور غلط خیالات ذہن میں آتا ہے غلط قسم کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہے اور بہت پریشان رہتا ہے اور شیطان کی وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص شیطان کی وسوسے سے دور ہونا چاہے شیطان کی شر سے دور ہونا چاہے شیطان کی گمراہیوں سے اگر دور ہونا چاہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سلوات پڑھتے رہے دو چیزیں روایت میں آئی ہے تھوڑا اس بات پر غور کریں ایک چیز زیادہ سے زیادہ جو پڑھنے کے لئے کہا ہے کہ اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے شیطان کی شر سے نجات ملتا ہے اور شیطان کی وسوسے سے اور شیطان کی برے القاعات سے اور شیطان کی ہر قسم کی برائیوں سے نجات ملتی ہے وہ کسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ جو یہ جملہ زیادہ زیادہ پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور وسوسے کی بیماری سے اس کو جنوہ نجات ملتی ہے پہلی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھنا اور دوسری چیز روایت میں آیا ہے زیادہ سے زیادہ دروت شریف کا ورد کرنا دروت شریف پڑھنا دروت شریف جو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے شیطان اس کی دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے علاوہ اس کے اس کی ذہن میں جو خیالات ہیں پراکندگی ہے اس کی ذہن میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات آتا کرتا ہے مزید درود شریف کے آثار اور برکات کو بیان کرتے ہوئے حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جہنم کی آگ سے اسے نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی عذاب سے نجات آتا کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف جوہنے وہ پڑھتا رہے وہ انسان جو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے امام صادق نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات آتا کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے انسان جہنم سے اس کو نجات مل جائے اور جنت میں آل محمد کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اس کو جگہ آتا ہو جائے مولا امام صادق نے فرمایا جو شخص آل محمد پر زیادہ سے زیادہ ضرور پڑے گا اس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا اس روایت کو جناب شیخ عباس قمی نے سفینہ البحار جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو بیالیس میں روایت نقل کیا ہے حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے اس روایت کا مطلب آپ کے خیرے بیان کرتا ہوں مولا نے فرمایا ہر وہ شخص جو دن میں کم از کم سو مرتبہ درود شریف پڑے یوں پڑے اللہ صلی علی محمد و آل محمد تو مولا نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں تمہارے چہرے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے تمہیں نجات مل جائے تو زیادہ سے زیادہ کم از کم ہر روز جو ہے وہ سو مرتبہ محمد و آل محمد پر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑے تو امام صادق نے فرمایا اس شخص کو خدا جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے درود شریف کے مزید آثار اور اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے جلدی جلدی ان نبایت کو ختم کرنا ہے پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے قبر نورانی ہو جائے قبر کی ظلمت سے قبر کی تاریکی سے تمہیں نجات مل جائے قبر میں تمہیں چراغ حاصل ہو جائے تو قبر کا نور آل محمد پر پڑا جانے والا درود ہے درود قبر میں نور ہے دنیا میں نور ہے سرات میں نور ہے جنت میں نور ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وجود نورانی ہو جائے تمہارا دل نورانی ہو تمہارا فکر نورانی ہو تمہارا وجود نورانی ہو یعنی سر آپا اگر نورانی انسان بننا چاہتے ہو انسان کو سر آپا نور بنانے والی جو چیز ہے وہ درود شریف ہے درود شریف انسان کی عقل کو منور کرتی ہے فکر کو منور کرتی ہے انسان کی وجود کو نورانی بناتی ہے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی نورانی ہے اس کا قبر بھی نورانی ہے اور اس کا جنت بھی نورانی ہے آئیے اس روایت کو آپ کے خانے بیان کرتا ہوں قَالَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اَقْسِرُوا الصَّلَاةُ عَلَيَّا فَإِنَّ الصَّلَاةُ عَلَيَّا نُورٌ فِي الْقَبْرِ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاتِ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ فرمایا کسرت کے ساتھ مجھ پر اور میرے آل پر درود بیجا کرو یہاں پر ایک مرتبہ دو مرتبہ کا لفظ نہیں ہے کسرت کے ساتھ چونکہ اس کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے اگر کسی چیز کا بھی اثر ظاہر ہو تو اس کو دواماً بجا لانا چاہیے اور ہمیشہ بجا لانا چاہیے جب جا کے وہ معصر واقع ہوتی ہے پھر اس کا اثر انسان کے وجود پر انسان کی زندگی میں جو وہ پیدا ہوتی ہے لہذا پیامہ نے فرمایا اگر درود شریف کا اثر لینا ہو ان کی برکتوں کو حاصل کرنا تو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہوگا یقیناً ایک مرتبہ درود پڑھنا دو مرتبہ پڑھنا باعث سواب ہے باعث عجر ہے جتنا بڑھا جائے سواب ملے گا لیکن جو اثر ہے اس روایت میں آیا ہے اس وقت یہ معصر واقع ہوتی ہے اس وقت اثر انداز ہوتا ہے کہ جب کسرت کے ساتھ درود پڑھا جائے اس لئے فرمایا اکسر الصلاة علیہ کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو میرے آل پر درود پڑھا کرو اس لئے کہ مجھ پر جو درود پڑھتا ہے یہ درود نورن فی القبر قبر میں نور کا باعث ہے اس انسان کو قبر کی ظلمت اور تاریکی سے نجات مل جاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہا ہے و نورن علی السرات پل سرات پر نور ہے و نورن فی الجنتی اور جنت میں بھی اس شخص کے لئے باعث نور ہے وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا رہتا ہے آخری روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے سلوات کے اوقات ہمیشہ سلوات پڑھنا چاہیے لیکن کچھ دنوں میں بہت زیادہ تاقید ہے آپ کے خدمت میں عرض کیا شب جمعہ کو بہت زیادہ درود پڑھنے کی تاقید ہے روز جمعہ کو بہت زیادہ درود پڑھنے کی تاقید ہے اور جو بڑے بڑے دن ہیں عیات کے دن ہیں عید فطر ہے عید قربان ہے عید مباہلہ ہے عید غدیر ہے یہ جو اہم ترین ایامیں ان تمام ایام میں کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تاقید ہے اور پیغمبر نے فرمایا جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کر لیتا ہے اور جہنم کی آگ سے براعت اور نجات کا پروانہ اس کے ہاتھ میں اللہ عطا کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ تم ہر جمعے کو درود پڑھتے ہوئے جمعوں کو گزارہ کرو یہ روایت آپ کی خانم بیان کرتا ہوں آپ کی ذہمتیں تمام فرمایا تم لیلت الغررہ میں بہت زیادہ درود پڑھا کرو اور یوم الازہر میں بہت زیادہ درود پڑھو گا پھر پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ لیلت الغررہ کونسی رات ہے اور یوم الازہر کونسا دن ہے فرمایا جمعات کی جو رات ہے وہ لیلت الغررہ ہے انتہائی قیمتی رات ہے اور وہ دن جو انتہائی نورانی دن ہے وہ جمعے کا دن ہے جمعہ رات کے رات قیمتی رات ہے جمعے کا دن نورانی دن ہے ان دنوں میں تم اس دن اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو مزید فرمایا پروردگار عالم شب جمعہ میں روز جمعہ میں بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرتا ہے لہٰذا جمعہ کے دنوں میں جمعہ کے راتوں میں زیادہ سے زیادہ دروت پڑھتے ہوئے اس دن اور اسی رات کو گزارو مزید اس روایت میں آیا ہے شب جمعہ میں زیادہ صدقہ دیا کرو اور روز جمعہ میں زیادہ صدقہ دیا کرو اور اس کی نیکی کو خدا نے بڑھا دیا ہے مزید روز جمعہ میں اپنے اہل آیال کو خوش کیا کرو ان کے لئے میوجات خریدو اور ان کے لئے اچھے کھانے بناو اور تاکہ وہ سمجھے کہ اس دن جو ہے وہ یہ کوئی خوشی کا دن ہے اسلام کا کوئی اہم دن ہے یہ جو عظیم آثار بیان کیے گئے ہیں یہ جو عظیم برکات بیان کیے گئے ہیں ان کو پانے کی کوشش کریں اور یقیناً اگر ان کو پانا چاہے تو اس کا جو راستہ ہے اس کا راہ ہے وہ آل محمد کی معرفت ہے ان کی محبت ہے اور انہی کی محبت میں انہی کی عقیدت میں کسرت کے ساتھ اگر ان کے دور دروت پڑھتے ہوئے اگر زندگی گزر جائے تو پاکیزہ زندگی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کو پانے کا طریقہ اور سلقہ اور راستہ آل محمد کی معرفت ہے آل محمد کی محبت ہے اور اس محبت کا اظہار دروت کے ذریعے سے پوری زندگی دروت پڑھتے ہوئے گزارے تو یہ اس کی کامیاب اور خوشبخت زندگی ہے خدا یا پروریگار محمد و آل محمد کی حرمت و عرضمت کا واسطہ خدا یا تیری کی بریائی و بزرگی کا واسطہ خدا وندہ ہم سب کی گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہمیں ان عظیم آثار اور برکات اور فوائد کو پانے کی توفیق عطا فرما خدا یا ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت آل محمد کی معرفت کا نور عطا فرما خدا یا امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا بجاہ محمد و علی طیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فغجہم اللہو یا اللہو یا قابل التوبات یا سامع الاسوات یا رافع الدرجات یا ولي الحسنات اللہو یا اللہ